بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی شہر اقتدار سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضری خدمت ہے ناظرین میں اس وقت جامعہ حفظہ میں مجود ہوں میرے ساتھ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ مجود ہیں کچھ انکشافات کیے گئے تھے کچھ الزامات لگائے گئے تھے تو آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ حضرت جی کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اس میں یہ شوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے کہ لال مسجد کے جو طلبہ ہیں انہوں نے طلبات کے ساتھ اجتماعی زیادتی کیا اور پھر طلبات نے جو ہے طلبات پہ حملہ کر دیا ہے اصل کیا حقائق ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ مجود ہیں یہ بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے یہ الزام کیوں لگایا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں جی حضرت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جو الزام لگانا ہے شریع اعتبار سے اس کی سخت سزائیں مخرقی ہیں لیکن ہمارا بڑا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ قرآن و سننا کا نفاذ نہیں ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں میڈیا دے دیا گیا ہے اور اپنی آئیڈیا بنا بنا کر جو چاہے جس پر الزام لگا دیں اور اس پر کوئی پوچھ گوچھ کرنے والا لوگ ایسے ہی یہ الزام بھی ہے بلکل جھوٹا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو الزام لگا جا رہا ہے باقی جو جو طالبات معلمات اور طالبات کا آپس میں جو آپس کا مسئلہ ہوا ہے وہ جامعہ فریدیہ میں ہوا وہ لال مسجد میں نہیں ہوا اور اس پر عنوان لال مسجد کا دیا گیا ہے وہ بھی غلط نمبر دو جو جامعہ فریدیہ میں بھی ہوا ہے یقیناً وہ بڑا دلدوز ہے اور ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے باقی غفار صاحب نے جو ایک سوچ طالبہ کو دی ہے وہ غلط سوچ دی ہے جارحیت والی سوچ وہ ہمیشہ میرے خلاف دی ہے اور اس کے بڑے ثبوت ہیں اسی کا شخصانہ تھا کہ وہ طالبہ کو اکسائے گیا اور اکسا کر بارہ تیرا نہتی مولمات اور طالبات تو میں آسان پر ہونے حملے کی کوشش کے اور بڑھ بڑھ کے حملے کے لیکن جو زیادتی کی بات ہے اور یہ غلط ہے کہ یہ زیادتی کی گئی اس کے جواب میں یہ ہوا یہ الزام ہے اور شریعت یا متحارہ ایسی صورتوں کے اندر جو الزام لگاتے ہیں انہیں سخت سزائیں دیتی جب تک کہ وہ ثبوت نہ پیش کریں اب تو ایڈی سب کے پاس ہے جو چوہ جیسی پر الزام لگا دو میں تو کہتا ہوں قلعان و سنت کا نظام آئے گا تو انشاءاللہ ان پر نظر رکھی جائے گی کسی نے کسی کو غلط کمٹس کیا تو یہ سرکار کی مدعیت میں اس پر فوری طور پر مقدمہ ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی یہاں تو عدالتوں میں جانا ہی مشکل ہے وکیل صاحب کہتا ہے یہ پندرہ بیس ہزار تو پہلے رکھیں نہ تمہم عدالت پر داخل ہوں گے تو لوگ بجھوارے کیا کریں تو اس سے پھر جگڑے بھی بڑھ رہے ہیں لڑائیاں بھی بڑھ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کمٹس ہو رہے ہیں غلط باتیں ہو رہی ہیں گالی کے لوچ ہو رہی ہیں الزامات ہو رہے ہیں تو شریعت متحرہ اس بارے میں بہت سخت ایکشن لیتی ہے جو الزام لگاتا ہے تو اسے سخت سزائیں دیتی ہیں آجی ناظرین واضح طور پر حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ نے بتا دیا کہ یہ صرف الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں نہ کسی قسم کے کوئی ثبوت ہیں ایک جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس الزام کے ذریعے جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ناظرین یہ وہ حقائق تھے جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جامعہ مسجد لال مسجد کے حوالے سے اور جس میں یہ ترہ ترہ کی چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی یا جو جو اس کی ہیڈنگز دی گئی تھی یہ اکثر مصرد کر دیا ہے حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ نے ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اگر شریعت کا نفاظ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہر کسی کے ہاتھ میں جو یہ چیز آگئی ہے یہ بھی خطرناک ہے اور جب ایک قانون نافذ ہوگا تو اس کے مطابق یقیناً تمام کام خیر کے ہوں گے بلائی کے ہوں گے اسی کے ساتھ ناظرین سید محمد یاسین حاشمی کو شہر اقتدار سے ایم ایم نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ آپ کا نگے بان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو